پاکستان تحریک انصاف آستریا چپٹر سالسبرگ کی طرف سے آج کے تاریخی فیصلے پر تمام انصافیوں کو بہت بہت مبارک بات اس فیصلے نے ثابت کر دیا کہ ہماری عدالتیں آج بھی ازاد ہیں ہر کسی کو خریدہ نہیں جا سکتا ایک طرف پوری ریاستی مشنری پوری مافیا اپنے پوری بلیک منی کے ساتھ اور دوسری طرف ہماری عدالتیں لیکن عدالتوں کو انہیں جس طرح کا فیصلہ کیا ہے وہ تحصیم کے حق دار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مستقبل میں بھی ایسے فاصلے کرنے کی تفیق عطا فرمائے ایک دفعہ پھر پاکستان تحریک انصاف آستریا چپٹر سالسبرگ کی طرف سے تمام انصاف ان کو بہت بہت دلی مبارک میں فاروق شیمہ پیوٹی آئی اسٹوریا سالسبرگ سے پیوٹی آئی کے تمام ورکرز اور پاکستانی قوم کو اس عظیم جدوجہد کی عظیم فتح مبارک ہو یہ سفر انشاءاللہ یہاں رکے گا نہیں ہم ملک کو ازار کروائیں گے پی ٹی آئی نولی کے دوستوں اور تمام جماعتوں کے ورکرزت کو میں یہی کہوں گا کہ حق اور سچ کو پہچانے ہم پاکستان بچانے نکلے ہیں آؤ ہمارے ساتھ چلو عمرہ خان زندہ بار پاکستان برہندہ بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پراؤڈ ٹو بی اے پارٹ آف پی ٹی آئی اور آج بہت خوشی کا دن ہے کے پی کے گلکت پلتستان اور کشمیر طال لڑی ہی تھے پی ٹی آئی کے پاس اور اب الحمدللہ پنجابی دوبارہ آگیا ہے اور انشاءاللہ کمینگ الیکشن میں بان تھرڈ پی ٹی آئی کی ہی ہے اور انشاءاللہ سب کو مبارک ہو مرانہ خان نے ویسے ہی بانس کے پودے تو لگائی دی ہیں السلام علیکم میں آمیر آوان آف کی احساس خود سے آج میں اس کوڑ کے فیصل سے بہت بہت خوش ہوں اور امید بھی یہی تھی کہ حق اور سچ کا فیصلہ بھی یہی تھا اور یہ تو پہلے سے ہونا چاہیے تھا دیر آئے دروست آئے پی ٹی آئی زندہ بار پاکستان زندہ بار اللہ حافظ اچھا ہے وہ پوزیشن والے پھر سے جو ہے وہ اپنے لوہے کے چنے چبھا ہے پاکستان is back on the trade اللہ کے فضل سے انسٹیٹوشن کو چاہیے کہ وہ ہونسٹی سے اپنی لائن میں لے کے کام کریں فورسز کو اب خیال آگیا ہے کہ ان سے بڑی غلطی ہوئی ہے عمران خان the great عمران خان is the only choice لیکن پھر بھی think tanks کو ساتھ مل کے بیٹھنا پڑے گا پاکستان کو اور آگے لے کے جانا پڑے گا پاکستان انشاءاللہ will come back on the trade آج پاکستان کی تاریخ کے لیے ایک بہت اہم دن ہے اور آج ہماری سپریم کورڈ نے بہت اہم فیصلہ تاریخی فیصلہ کی ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں جو اکثریت میں ہیں ان کو پنجاب کی حکومت مل گئی ہے اور یہ جو تقریباً تین ساڑھے تین مہینے سے جو ایک سیاسی بہران چل رہا تھا انتظامی بہران چل رہا تھا جس سے پاکستان کے معیشے پہ بہت منفی اثرات پٹے تھے تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ آج یہ بہران ختم ہو گیا ہے اور صحیح معنی جمہوریت پنجاب کے اندر قائم ہو گئی ہے اور ہم سب امید کرتے ہیں جو خاص طور پر جو اوبرسیز ہیں وہ ہم بہت خوش بھی ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اسی طرح وفا کے اندر بھی صحیح معنی میں جو اکثریتی جماعت ہے وہ اپنی حکومت بنائے گی اور پاکستان کو ایسا کام دے گی پاکستان زندہ بار بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا کنابودو ویہا کنستائین جب حق آتا ہے تب باطل مٹ جاتا ہے اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے میری طرح سے پاکستانی قوم کو آج حقیقی ازادی کی جنگ میں دوسری فتح حاصل کرنے پر دلی مبارک بات پہلی فتح ہم نے سترہ جولائی کو اس ایمپورٹی حکومت کے ظلم اور جبر کے بابیوز حاصل کی اور آخری فتح ہماری اس دن ہوگی جس دن ہم عمران خان کو دو دی آئی کے اکثریت کے ساتھ دوبارہ سے وزیر آدم کی کنسی پر بٹھائیں گے پاکستان زندہ بار اللہ السلام علیکم پیارے دوستوں پیارے بھائیوں میں فارق محمود اسٹریہ سارسبرگ سے سب سے پہلے تو سب بھائیوں کو بہت بہت مبارک ہو خان صاحب کے جیتنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پی ٹی آئی کو فتح نصیب فرمائی ہے اور میں ابھی بھی سوچتا ہوں کہ عدالتوں میں ابھی بھی انصاف باقی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا خاص قرم ہے کہ اللہ نے ہمیں پھر دوبارہ موقع دی ہے اور انشاءاللہ جب تک خان صاحب ہے ہم فتح پاتے نہ آئیں گے اللہ کے میربانی سے انشاءاللہ بہت بہت شکریہ بہت ملوانی ہے سب کی آپ کے تعالیٰ کا شکریہ اللہ حافظ سوڈی ربر ریاض بھتاناز کیرلا مارکیٹ صفہ مکہ ہسپتال کے قریب حشام اوکلا فارمیسی آپ کی خدمت میں پیش پیش ہر قسم کی میاری میڈیسن پر دس پیسر ڈسکاؤنٹ حاصل کیجئے رابطے کے لیے بہترین میڈیسن کا مرکز